بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان آنے والا ہے دو تین دن ہے بس تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا مکروح ہوتا ہے وہ بھی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں باقی کفارہ کیا ہوتا ہے کذا کس کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے وہ آگے پھر کل کی ویڈیوز میں وہ پھر آگے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا آگے تین چار ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں کور کر دوں گا تو آپ لوگ اس ویڈیوز کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ لوگوں کو بات جو ہے وہ پوری سمجھ میں آ جائے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ غلطی سے کوئی بھی ایسا کام کر دیں جس آپ کو روزہ ٹوٹ جائے مکروح ہو جائے یا جس کے پر کفارہ لازم آئے ٹھیک ہے نا قضہ لازم قضہ تو ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے وہ تو مشکل نہیں ہے کہ ایک روزہ اگر خراب ہو تو اس نے ایک روزہ بعد میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے اس میں پرابلم نہیں ہے اصل ہوتا ہے کفارہ کفارہ بڑا مشکل ہوتا ہے روزے کا کفارہ پورا کرنا وہ بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کفارہ کیا وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اچھا جن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کونسی چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کان اور ناک میں دوائی دالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے یہ جدی تحقیق ہے کراچی دالوں والے جو کراچی میں مفتی تک کسوانی صاحب وغیرہ انہوں نے کہا جی اس میں دالنے سے نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی کا کان کا پردہ جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے اور پھر اس میں دوائی یا تیل یا کوئی ایسی چیز دالی جاتی ہے جو حلق میں آ جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق میں نہیں آتی تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ جان بوچ کر مو بھر کر کہہ کرنا یعنی وومٹنگ کرنا مو بھر کر جان بوچ کر کہ انگلی دال لی مو میں ٹھیک ہے اس سے الٹی آگئی اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہے کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا ٹھیک ہے کلی کرنے وضو کے لیے یا ویسی کلی کرنے اس کی وجہ سے جو ہے کلی کرتے ہوئے جیسے وضو میں کر رہے ہیں اور اگر کلی کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ مو میں چلا گیا حلق میں جیسے اتر گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد عورت کو چھونا بغیرہ انزال ہو جانا یعنی بیوی کے پاس جانا اور اس صورت میں جو ہے روزہ کی حالت میں اور اگر اس صورت میں انزال ہو جاتا ہے تو روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کی اس کو قضا کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس لئے کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں جتنی احتیاط کی جائے ہر چیز سے احتیاط کرنی چاہیے کوئی ایسی چیز نکل لینا جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی جیسے لکڑی لوہا کچھا گے ہو یہ گندوں وغیرہ چامل وغیرہ کوئی ایسی نکل گیا اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا بھول کر کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے سچ مچ میں کھا لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اچھا پھر اس کے بعد اگلا جو ہے سہری کا وہ ختم ہو چکا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ خیال کیا کہ وقت ابھی باقی ہے اور کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہا جاتا ہے یہ جو ازان ہوتی ہے ازان سے پہلے پہلے ازان ہو رہی ہوتی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جیسی ازان کا وقت ہوا بلکہ احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ پانچ منٹ پہلے جو ہے نا آپ اپنا کھانا پینا سب ختم کر دیں لوگ اینڈ تک لے کہ اس کو بیٹھے رہتے ہیں اور ازان شروع ہو جاتی وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا احتیاط کرنی چاہیے نا کہ اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے آپ کا روزہ ہی نہیں ہو اور اب یہ سمجھیں میرا روزہ ہو گیا دن باقی تھا مگر غلطی سے کچھ کھا کے سورج سمجھے کہ سورج غروب ہو کے اور کھا لیا تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو سہری کا وقت ہو چاہے غروب آفت آپ کا وقت ہو تو اس میں تھوڑا سی احتیاط کر لینی چاہیے حاصل سے منی خارج کرنا یعنی ہینڈ جوب جس کو کہتے ہیں غلط کام جو لوگ کرتے ہیں لڑکے اکثر جو کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا اوپر جتنی بھی میں نے صورتیں آپ لوگوں کو بتائیں اس روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضاء واجب ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا قضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک روزہ جو آپ کا ٹوٹا اس کے مطلب میں آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جان بوچ کر بیوی سے ہم بسری کرنا ٹھیک ہے جان بوچ کر اب یہ وہ صورتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس میں کفارہ بھی لازم آتا ہے روزہ تو آپ کو ٹوٹی جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو کفارہ کا بھی ہوگا مسئلہ اچھا اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ جان بوچ کے بیوی کے ساتھ ہم بسری کرنا ہم بسری کا مطلب بہت ہے کہ دخول کرنا اندر ٹھیک ہے وہ کرنا اور اگر صرف بیسی لیٹا ہے اس میں انزال ہوگا تو پھر صرف قضاء ہے جان بوچ کر کچھ کھانا یا پینا اس میں کفارہ بھی آئے گا اور روزہ بھی اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا کفارہ بھی میں آپ کو بتا دوں کفارہ ہوتا کیا ہے جان بوچ کر سگریٹ یا ہکہ پینا روزے کی حالت میں جان بوچ کر ٹھیک ہے اس سے بھی کفارہ آئے گا اور اس کو روزہ بھی دوبارہ رکھنا پڑے گا نسوار کھانا اب یہ جو میں نے چار صورتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں ابھی یہ ہم بسری والی ہکہ پینے والی ٹھیک ہے اور جان بوچ کر کچھ کھا پھی لینا ٹھیک ہے اور جان بوچ کر سگریٹ یا ہکہ پینا اور نسوار کھانا یہ چار صورتیں جو میں نے بتائی ہیں اس میں کفارہ بھی آئے گا اور روزہ بھی دوبارہ رکھنا پڑے گا اچھا جو شخص سگریٹ ہکہ یا نسوار کا عادی ہو یعنی سگریٹ جس کو روٹین میں جو پیتا ہو جس کو عادت ہے ہکے کی بھی ایسی جس سے شیشہ آج کل جدید ہے ہکہ تو گاؤں وغیرہ میں تو شیشہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شیشہ ہو گیا سگریٹ ہو گئی اور نسوار کا عادی ہو یا کسی نفع کی غرض سے یہ چیزیں لے لے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ان سب چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کفارہ والا جو مسئلہ ہے نا اب کفارہ کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کفارہ یہ ہے کہ لگتار بغیر ناغے کے ساٹھ روزے رکھنا دو مہینے لگتار روزے رکھنا نئے سرے سے شروع ہوں گے چاہے وہ ایک مہینے کی روزے اس نے رکھے ہوئے تھے چاہے ایک مہینے کی روزے اس نے رکھے ہوئے تھے اگر اس نے ایک دن کا گیب دے دیا دوبارہ اس کو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے ایک چیز دوسرا اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا مسکینوں کو دو وقت کھانا ساٹھ دن تک پیٹ بھر کر کھلانا ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا دو وقت کا یا تو پھر یہ کرے گا روزے نہیں رکھ سکتا یہ بھی بہت مشکل کام ہے اتنا سان کام نہیں ہے یہ بھی تو اس وجہ سے اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے یہ تو وہ صورتیں ہو گئیں جس کے اندر آپ کو کفارہ جن صورتوں میں ہے روزے کا اور جن صورتوں میں صرف کزہ ہے یعنی کچھ صورتیں وہ بتائیں ہیں جس میں آپ کو صرف روزہ رکھنا پڑے گا کفارہ نہیں ہے اور چار صورتیں وہ میں نے آپ کو بتائیں جس میں کفارہ بھی ہے اور کزہ بھی کرنی پڑی اور کفارہ بھی بتا دیا کہ ساٹھ دن کے مسلسل روزے رکھنے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے دو وقت کا صبح شام کا تو اس لئے اس چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے اور اگر کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے مسئلہ پوچھیں کسی سے بھی اور پھر اس کے بعد وہ کام کریں اپنی مرضی سے کوئی بھی نہ کریں ہاں جائز جائزے کر سکتے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا مت کریں آپ کو کچھ بھی کام کرنا ہے کوئی بھی آپ کے دماغ بھی کوئی چیز آتی ہے تو پہلا پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے میں کر سکتے ہو نہیں کر سکتا اگر وہ کہاں کر سکتے ہیں تو کر لیں اگر اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو وہی پر ہی چھوڑ دیں